نمسکار سواغہ تھیار سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کا وینڈ شروعات ہیرلائن سے انٹرنل کے لئے علاق قانون منانے کی مانگ راجصبہ میں نیڈ نیڈو اکشتا کے مدر پر چرچہ سرکار نے کہا دنہ بھی بھاو کے سب کو ملیں گی سیوائے راجصبہ میں ریال اسٹیج بل پر چرچہ ستھائی سمیت میں بھیجنے کی مانگ سرکار نے کہا سب ہی دلوں سے ویچار کے بعد لائیں گی بل لوگصبہ میں چیستی سمیدھان سنشودھان بل پر چرچہ ستھائی سمیت میں بھیجنے کی مانگ خارج رتمندری نے کہا بل کے پرابلہنوں سے راج سہمت بانگلہ دیش کے ساتھ بھومی سیمہ سنجھوٹا بل کابنٹ میں منصور راجصبہ میں کل آ سکتا ہے دیدھیک کانگرس کے بروت باگ اسمبی شامل دھان منٹری کا چودہ سے سولہ مہی تک چین دورہ کہا بھونوں دیشوں میں نضبوت ہوں گے یارتک رشتے منگولیا اور دفشن کو یاکی بھی کریں گے آجا اور آئے دیکھتے ہیں ہماری آج کی پہلی خبر کین سرکار نے صاف کیا ہے کہ نیٹ میر پیکشتہ کے ذریعے انٹرنیٹ کی آزادی کو برقرار رکھا جائے گا کینری سنچارمتری روشنکر پرساد نے آج کہا کہ ٹیلیکوم نیامک سنس تھا ٹرائی کی سفارشیں بھلے ہی کچھ بھی ہوں لیکن عام لوگوں کے حط میں انتیم فیصلہ سرکار کا ہوگا دھیاناکرشن پرستہ اوپر چرچہ کے دوران ربندلوں کے سانس دو نے ٹرائی پر ٹیلیکوم کمپنیوں کے حطوں کے لیے کام کرنے کی آروپ لگائے انہوں نے انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے سرکار سے نیا بیڑھے اکلانے کی بھی مانگ کی نیٹ نیوٹریلٹی یاری انٹرنیٹ نیر پیکشتہ کے ماملے پر راجزمہ میں منگلوار کو دھیاناکرشن پرستہ کے تحت چرچہ ہوئی کے دیس انچار منتری ڈاکشنکر پرساد نے کہا کہ سبھی ناگرکوں کو انٹرنیٹ کے سمان آنسر مہیا کرانے پر کوئی سمجھوٹا نہیں ہوگا جب تک ہماری سرکار ہے اور یہ صدن کا ساتھ ہے تب تک نیٹ کی آزادی رہے گی یہ میں آشوست کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ترنبول کانگریس کے ساتھ ساتھ دریک اوبرائن نے کہا کہ نیجی ٹیلی کوم کمپنیاں نے ٹیٹریلٹی کے خلاف کام کر رہی ہے انہوں نے ٹیلی کوم نیابک سلسطہ ٹرائی پر بھی ان کمپنیوں کے حیطوں میں کام کرنے کا حروب لگایا ٹرائی کے کامکاج میں سرکاری دخل اندازی پر بھی سوال اٹھے ٹرائی is blatantly in favor not of the consumer you've given us the thing about the youth of the country etc etc but it's not in favor of the youth of the internet user it's in favor of ٹی it's in favor of ٹیلی کوم what about the independence of ٹیر اے آئی if he is saying that the regulatory authority does not matter or every decision is going to be overruled by the ministry on the grounds of public policy internet پر سبھی کو سمان موقع مہیا کرانے کے لیے کئی سانسدوں نے سرکار سے نئے قانون کی مانگ کی government has raised this issue that there is a corporate rivalry that has led to this issue of net neutrality debate it is a deliberate distraction from the fact i must request the minister to direct the ٹیر اے آئی to disclose any evidence that they have on corporate rivalry that has led to this net neutrality discussion رویش انگر جی آپ یہ مت کہیے کہ دنیا کے چھاسی دیشوں میں چھوٹر میں کوئی کلیر اور افیکٹیو نیٹ نیوٹریلیٹی بھی نہیں ہے ارے نہیں ہے تو نہیں ہے let انڈیا lead the world in making a legislation for ensuring net neutrality i will urge the government to introduce an internet bill of civil rights بیجو جنتہ دل کے سانسد اے یو سنگھ دیو نے سوال اٹھایا کہ internet کے استعمال میں اگر پکش پاتھ ہوگا تو کیندر سرکار کی digital india پریوجنا کیسے پوری ہوگی سانسدوں نے ٹرائی کے پرامش پتر کے جواب میں ملے قریب 10 لاکھ ای میل کے جریے نیجی جانکاریوں کو سرجری کرنے پر بھی آپتی جتائی رویش انگر پرساد نے کہا کہ net neutrality پر ٹرائی کے سفارشیں چاہے کچھ بھی ہو لیکن انتیم فیصلہ سرکار کا ہوگا دراصل حال کے دنوں میں دیش بھر میں net neutrality کو لے کر چرچ آج جوڑوں پر ہے کانگریس بادک شرحول گاندی نے لوگ سبھا میں بھی internet کی آزادی کا مسئلہ اٹھایا تھا net neutrality کے جریے وہ بھوکتاؤں کو internet پر سبھی طرح کی ویب سائٹ اور اپلیکیشن تک سمان پہنچ دینا شامل ہے مشال دہیا راج سبھا ٹی وی اور اس پورے مسئلہ پر اور باچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ٹی ایم سی کے سانسدھ گپتا جی ویوی جی سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے تو آج جو چرچہ ہوئی اور جو سرکار کا جواب تھا کتنا آپ سہمت دیکھ رہے ہیں سرکار کے اس بیان سے کی سبھی کو میں کہوں کہ برابر ادھکار کے ساتھ انٹرنیٹ کی سفدہ ملیں گی سرکار کے جواب سے زیادہ سرکار کی نیت پر سے میں سہمت نہیں ہوں یہ جو نیٹ نیوٹریلیٹی کا مددہ ہے یہ میں نے ہی پچھلے سکتے پہلی بار اٹھایا تھا شنی کالپ کے دورا میں نے ہی صدر کا دھیان آکرشن کرنے کی چیستہ کی تھی اس کے اوپر میں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا اور سرکار سو رہی تھی یا ٹرائی ایک دن دسلاک ایمیل کو ڈسکلوز کر دیتی ہے اور ٹیلی کم منطلہ میں کسی کو خبر تک نہیں ہوتی ہے ان کے کوئی بھی کارن ہو سکتے ہیں دوسرا آپ کو یہ بات ساننی چاہیے جو بہت کم جو ابھی تک میں نے کہیں میڈیا میں بھی نہیں پڑی ہے کہ ٹیلی کم آپریٹر اپنے ریوی نیو کا اپنی کا کہ ریوی نیوز بڑھیں گے تو سرکار کو تو اپنے آپ ایک طرف فائدہ ہوگا دوسری طرف مگر ہمارے سمویدھان کا انوچھے یہ سیکشن نائنٹین وان اے ہے جو کی ہم کو فریڈم آف ایکسپیشن دیتا ہے تو سرکار کو اب دیکھنا ہے کہ پیسہ زیادہ پیارا ہے کہ دیش زیادہ پیارا ہے مگر آج جو روی شنکر جی نے بیان دیا وہ سننے میں اچھا لگا میں اچھا ہے میری امید ہے کہ روی شنکر جی اس بیان کو پر قائم رہیں گے اور اس کو آگے تک اس کو مکمل جگہ تک مہنچائیں گے اور جو بھی کچھ کرنا پڑ اس کے لیے کریں گے لیکن جس سنستہ پر ذمہ داری ہے میں کہوں کی چاک چوبن رکھنے کی ورستہ یا پھر جس کی مانٹنگ کی ٹرائی کو لے کر جب وہی سوالوں کہ گھیرے میں آ رہی ہوئے ایک جی تو پھر کیسے امید کر رہے ہیں دیکھیں ٹرائی کا کام ہے پبلک کنسلٹیشن کرنا وہ کر رہی ہے بھر کیسے کرنا یہ ٹرائی آج پہلی بار نہیں کر رہی ہے آج کے پہلے بھی کئی میٹرز پر چاہے موبائل نمبر پورٹیبلیٹی ہو کئی میٹرز پر ٹرائی نے کنسلٹیشن کی ہے وہاں تو ان کو اس کو درکار نہیں پڑی ایمیل ایڈریس اور سارے ڈیٹیلز کو پبلک کرنے کی آج کیوں درکار پڑ رہی ہے اور پھر ٹرائی کا کام ایک ریپورٹ بنا کر منسٹری کو دینا جیسا کہ آج گروی شنکر جی نے بتایا اور پھر منسٹری اس پر جانچ کرے گی تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کوسی جوڈیشل بڈی یا یہ کیا ہے ٹرائی اگر آپ ٹرائی کے فیصلے کو نرست کیوں درکار نہیں تو انڈیپنڈنٹ مطلب ہی ہے اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اور سرکار کے بیچ میں سیدھے سیدھے وارتالات نہیں ہوگا ٹرائی کے مدھیم سوائے گی ایک میڈیٹر کی بھولتا ہے ایک میڈیٹر کی بھولتا ہے ریگولیٹر ہے کس کیلئے ریگولیٹر ہے مجھے سسکرائبر کہتے ہیں کہ ان کو نیٹ نیوٹریٹی چاہیے ریوشنگر جی کہہ رہا ہے سرکار کو نیٹ نیوٹریٹی چاہیے فیس بک مایکروسوف بڑے بڑے کمپنی بولڈا ان کو نیٹ نیوٹریٹی چاہیے تو یہ نیٹ نیوٹریٹی نہیں چاہنے والے لوگ بچے کون ٹرائی اور ٹیلی کوم آپریٹر ٹرائی تو ابھی بھی لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کی نہیں چاہیے سرکار کا رکھ صاف ہے اگر رویشنگر جی کے بیان پر ہم جا رہے تو سرکار کا روک صاف ہے یہی تو سوال ہے اگر سرکار کہہ رہی کہ اس کے پخش میں ہے تو ٹرائی سرکار کے کیا دھی نہیں ہے پھر سرکار کے سفارشے یا پھر جنتہ کے جو سجھاؤ ہیں ان کو عمل بلنی لانا چاہتی ہے وہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا ٹرائی اور ٹیلی کوم آپریٹر کے علاوہ ایسا کوئی بھی آدمی نہیں جو چرچہ پر بحث بھی چاہتا ہے سب ایک مت ہے کہ نیٹ نیٹرالیٹی رہنی چھہیے ٹرائی کو پتہ نہیں اچھانا کیوں ایسا درکار محسوس ہو ہے یہ جانبے کے لئے کہ نیٹ نیٹرالیٹی ہونی چھہیے کی نہیں ہونی چھہیے یہ تو فنڈیمنٹل سوال ہے اس میں تو پرسنچن لگی نہیں سکتا ہے آج کانسٹیٹوشن میں لکھا ہوا ہے ٹرائی ہو چاہے مینسٹری of کمیونکیشن ہو کمیونکیشن ہو یہ دونوں کانسٹیٹوشن سے تو اوپر نہیں ہیں اگر ہمارے کانسٹیٹوشن میں ہمارے آٹکل 19.1 میں لکھا ہوا ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہوں جیسے چاہوں اپنی جیون کو جی سکتا ہوں اور آج صدر میں ہمارے کانسٹیٹوشن کے سمدھان کے اس کے انوشے 21 کو بھی کوٹ کیا ہے right to life جو ہے تو ان سب سے اوپر تھوڑی نا ٹرائی ہو جائے گا اور کیا ٹرائی کے پاس اتنا مینڈٹ ہے کی کانسٹیٹوشن کے ان چیزوں کی ان بھاریکیوں کو بھی پرکھے اگر دس لاکھ لوگوں میں سے دو لاکھ لوگ آ کے یہ بولتے کہ مجھے نیٹ نیٹرلیٹی نہیں چاہیے اور باقی آٹھ لاکھوں لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا تو جو چیز سے پورے بھارت ورش کے سمیدھان کا اولنگن ہوتا ہے کیا ٹرائی وہ کام کر سکتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور جو آج کچھ سانسطو نے یہ بھی ایک اشنگ کا ظاہر کی سوال بھی کھڑا کیا کہ ہمارے دیش میں جس طریقے کے قانون ہیں سائیور راکو لے کر ان سے اگر نیوٹریلٹی پر کوئی اثر پڑتا ہے یا پھر کوئی بھی کمپنی یا پھر جو آپ راکو بڑھتے ہیں ایک جھکاؤ دکھاتے ہیں ایک طرف بینٹ ہوتے ہیں تو انہیں روکنے کے لئے پر 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 لگتا ہے اب ضرورت ہے کہ ہم لیڈ کریں کم کچھ ایسے قانون تاک کہ اگر بھرش میں آتی ہیں تو اس پر روک لگائیں روی شنکر جی نے ہم کو صدر میں آشوست کیا ہے لائسنس ایشو کرتے وقت انہوں نے ایسے سارے پر ایسنس سانتاموے میں پہلے بار لائسنس ایشو ہوا تھا انہوں نے تب کھا بھی کاغش پڑھا ہے راج کے بھی دکھا ہے انہوں نے سادن پر پر جواب ہے ان کے پاس لائسنس میں ایسے سارے ترم سن کنیشن اور ایسے سارے پاورز ہیں ایسے ساری تاکتے ہیں ان کے پاس جس میں کوئی بھی گھٹنا کو ہو روک سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کتنے بار یہ ڈسکریشن پہ ہے ان terms and condition یہ لائسنس کی جو کنڈیشن ہیں یا یہ جو پرابدان ہیں ان کو یوز کرنا نہیں کرنا کسی 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 پر ہو جاتا پر یہ یاد ہے کہ ہم سب کی سنیں گی کہ ایک بڑی اکل آدمی جو پاور پر گرسی پر اس دن بیٹھا اس کی سن میرا سجا ہو ہے میرا سجا ہو ہے جیسے باقی ایمپیز بھی کریں اس پر آپ ایک بلی لے آئی ہے تاکہ یہ بیوارد ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور کسی بھی ٹیلی کم آپ اپریٹر کی دوبارہ کبھی بھی ایسی ہمت بھی نہیں ہو سوچ نے کے لئے کہ میں یہ کر سکتا بہت شکریہ بیوارد جی اس پورے مسئلے پر باشیت کرنے کے لئے تو یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک پہ دن بھر دوسری بڑی خبر مرٹین میز سات مئی کو آم چنا برواسی بھارتیوں کی اہم بھومکار ایک پارٹی کو ملے گا بھوم من یا پھر بنے گی گٹ بندن کی زرکار نیخی دیش دیش شاندر پرٹی میر چنا آج رات ساڑھے آٹھ بجے کلا کی دنیا ہو یا ساہیت کا سنگم پردے کی ستارے ہو یا سنگیت کی سرگ ہم ہیں سب کے سات ہر دم دیگی شخصیت گفتگو اور ویراست کا اندردانوش سنسار دیگی صرف راجز سب ٹی وی کے پردے پر بار بار سنسد 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 آروپ لگایا کہ پنجاب میں کانون وی اوست ختم ہو گئی ہے انہوں نے کیندر سرکار سے اس معاملے میں دکھل دینے کی مانگ بھی کی سنسد سنسد پنجاب کے اندر جو ہماری محلائیں ہماری خاص طور سے بہن بیٹیاں نغر جو جان مال پاک سورکشت نہیں جب راپ سنسد سامل سنسد سفکار اگر بار شکریہ بار سنسد دیکھو سنسدیے کارے راجے بنتری مختار عباس نقفی نے کہا کہ کسی راجے سرکار کے کام پر سدن میں چرچہ کی برمپرہ نہیں رہی ہے اس مسئلے پر وپکش اور ستہ پکش کے بیچ تیک ہی بحث ہوئی جس کے بعد کاریوائی دس پرٹ کے لیے ستھاگت کرنی پڑی سدن کی کاریوائی دوبارہ شروع ہونے پر وپکش کے نیتا غلام نبی آزاد نے یہ ماملہ اٹھایا اور بس مالک کے خلاف ماملہ درچ کرنے کی مانگ کی پولیس نے کاریوائی کی ہے اس پر صرف ان لوگوں کو جو مولیسٹیشن میں شامل تھے صرف ان کو پکڑنے کا نہیں بلکہ جس کمپنی کے جو مالک ہیں جب تک ان کے خلاف بھی کاریوائی نہیں ہوتی تو یہ کامتہ ادھوڑا رہے گا اس ماملے پر اووروڈ جاری رہنے کے بعد راجصبہ کی کاریوائی دوپہر بارہ بجے تک کے لیے ستھاگت کر دی گئی اوہ سی جات جونڈ اپنے ٹھولتی اور اوہ دھوڑو پرش ادھر لوگصبہ میں بھی یہ ماملہ اٹھا کانگریس نے آروپ لگایا کہ پنجاب میں کانون بیوستہ دنوں دن بگرتی جا رہی ہے اس وجہ سے لوگصبہ کی کاریوائی میں کئی بار اووروڈ پڑا پرڑم گو سوامی کے ساتھ کرتی مشہ راجصبہ ٹی وی راجصبہ میں ریل اسٹیٹ بل پر چرچہ آج پھٹ ٹل گئی ویپکش نے اور زیادہ چرچہ کے لیے ویدھیک کو سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کی مانگ کی کیندری شہرے وکاس منٹری ایم بنکی آر نایڈیو نے امید جتائی کہ ایک دو دنوں میں ویدھیک پر سہمتی بنا لی جائے گی ریل اسٹیٹ کاروبار کو نیمیت کرنے اور وہ بھگتاؤں کی ادھیکاروں کی رکشہ سے جڑے اس ویدھیک پر منگلوار کو بھی چرچہ نہیں ہو پائی ویپکشی دلوں نے ریل اسٹیٹ سنشودھن ویدھیک کے کئی پراؤدھانوں پر اپتی جتائی ویپکشی دلوں نے اسے راجصبہ کی سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کی مانگ کی ہے آج اسی چیز کے لیے صبح کل ہم نے دیا ہے 24 گھنٹے پہلے کہ یہ سیلیکٹ کمیٹی کو بل بھیجنا چاہیے آپ کا سردکٹر چاہتا ہوں کی کیا اس ہاؤس میں اشورن دینے کے بعد سرکار جبردستی لسٹا بجنس میں ان چیزوں کو بھی لسٹے کر سکتی ہے جو چیزیں صاحب سردن کے سامنے تھی اور جس پہ ابھی تک نیڈنہ نہیں ہوا sir just one sentence since the leader of the opposition and the samajwadi party have made it so clear what their stance is on the real estate bill it needs to be further examined let's not do behind closed doors مائی پارٹی's view is that it should go to a select committee ودوار کو ویدھے اک چرچہ کے لیے پرستاویت سوچی میں شامل تھا لیکن ویپکش کے رکھ کو بھاپتے ہوئے ہی سرکار نے اس ویدھے اکبر چرچہ شروع نہیں کرائی کے دی منتری ایم ونگی یا نائیڈو نے کہا کہ ویپکشی دلوں سے سیمتی بنانے کے لیے انتیم دور کی بات چیت جاری ہے as a matter of abundant caution the bill has been carried forward for today's business the consultation process is on i'll be able to complete in a day or two and then i'll come to the house and i'll keep the sentiments of the house in mind of maximum number of readers or suggesting that should be referred to select committee i have that in my mind i'll act accordingly sir once i complete the consultation process then i'll come back to the house اس سے پہلے 29 اپریل کو بھی ویپکش کے ویروت کے چلتے سرکار نے real estate سنشوتن ویدھے اک پر چرچہ کو ٹال دیا تھا کاغری سہید ویپکش کے قیدل اس bill میں سرکار کی اور سے کیے گئے سنشوتنوں سے ناراض ہے اور سرکار پر بلڈروں کے حق میں کام کرنے کا آروپ لگایا ہے حالکہ پچھلے سال ہی ویدھے اکپر اس تھائی سمیتی اپنی ریپورٹ دے چکی ہے ویشال دہیا راجی سبھار ٹی وی لوگ سبھا میں آج جیستی سمیدھان سنشوتن بل پر چرچہ شروع ہوئی ویٹ منتری ارون جیٹی نے بل پارت کرانے میں بخش سے سہیوک کیا پیل کی انہوں نے کہا کہ اگر بل اس سطح میں پارت نہیں ہوا تو یہ آگلے سال اپریل میں لاغو نہیں ہو پائے گا حالکہ چرچہ کی شروعات سے پہلے بخش نے بل کو اس تھائی سمیت میں بھیجنے کی مانگ کی کانگرس کا کہنا تھا کہ یو پی اے کے بل میں انڈی اے سرکار نے کئی بدلاؤ کی ہیں اور اسی لئے اس پر اس تھائی سمیت میں ویشار ہونا چاہیے کئی بخشی دل بھی اس مانگ کے سمرتر میں تھے ہلاکہ سپیکر سویترا مہجن یمان خارج کر دی موسیقی موسیقی اس کے لئے پاندہ دنوں کے بھی تر اوچستلی عبائتہ بلائی جائے گی انہوں نے کہا کہ کوٹ میں لگی جنہیں تھی آج کا کے چلتے بھی اس میں دیری ہوئی ہے اس سے پہلے لوگ سبھا میں تلنگانہ کے سانسدنوں نے راج کے لئے الگ سے ہائی کورٹ کی مانگ کو لے کر صدر میں عوید پیدا کیا یہ سانسدنوں نے یہ مددہ اٹھاتے ہوئے سترکار سے پوچھا کہ آردھ پردیش پندر گٹھن ادنیم میں تلنگانہ کے لئے آردھ ہائی کورٹ کا پرابتان ہے لیکن اب تک اس کا گٹھن کیوں نہیں ہوا موسیقی 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 گیا تھا کانگریس کے تیکھے ویروت کے بعد اس میں اسم کو شامل کر لیا گیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی چودہ سے سولہ مائی تک چین کا دورہ کریں گے پردھان منتری وہاں چین کے شیر سنیدرت کے ساتھ آپ سے ہتھ جڑے بندوں پر پاچیت کریں گے چین کی سوشل نیٹ فرکنگ سائٹ ویبیو پر پردھان منتری نے لکھا ہے کہ اس دورے سے ایشیا میں سرطہ اور سمردھی کو مضبوط ہی ملے گی اور دونے دیشوں کے بیچ آتک رشتے مضبوط ہوں گے نریندر موڈی راشپتی شی جنپنگ کے گاؤں جیانگ اور شنگھائی کا دورہ بھی کریں گے پردھان منتری چین میں پردھان منتری بھارتی سمدھائی کے کارکرم میں شرکت کریں گے اور چین کی آتھا کے بعد وہ سترہ مائی کو منگولیا جائیں گے جبکہ اٹھارے اور انیس مائی کو ان کا دکشک کوڑیا جانے کا کارکرم بھی ہے بھومی بل کے خلاف دلی کے جنتر منتر پر آج سوڈیشی جاگران منچ نے دھرنا دیا وہیں میدھا پاٹکر کی اگوائی میں کئی کسان سنگھائیوں نے بھی سرکار کے خلاف موڈ جا کھولا یہ تصویریں ہیں دلی کے جنتر منتر پر بھومی بل کے خلاف منگلوار کو ہوئے دو الگ الگ دھرنوں کی سوڈیشی جاگران منچ نے بھومی بل پر جن سنسط کا آیوجن کیا جس میں سرکار کے پرتنیدی کے طور پر منتری اور کئی سانسط بھی شامل ہوئے اور بل پر سرکار کا بچاؤ کرتے نظر آئے وہی سوڈیشی جاگران منچ اس مددے پر سرکار کے خلاف ہے دیکھیں نشتروپ سے کنونس ہوگا اور وہ کنونس نہیں ہوگا تو ہم ان سے کنونس ہو جائیں گے ہم آپس میں ایک دوسرے کنونس کر لیں گے ہم سہمت نہیں ہیں لیکن ہم ویروتی بھی نہیں ہیں پریورتن تو ہونا چاہیے لیکن کسانوں کی رائے لینا جروری ہے چاہے سرکاری زمین بھی ہو دوسری اور بھومی دگھر بل کے ویروت میں کئی کسان سنگھٹنوں نے جنتر منتر پر فردشن کیا ساماجی کارکرتہ میدھا پارٹر کے گوائی میں ہوئے اس دھرنے میں لیفٹ پارٹیوں کے نیتا بھی شامل ہوئے مودی جی چاہتے ہیں کہ کارپوریٹ سے اس دیش کا رات چلائے وہ چاہے ویدیش کے فرانس کے ہو یا اور دیش کے یا جپان کے ہم لوگ نہیں چاہتے ہم لوگ سودیشی چاہتے ہیں دیشی کھیتی کے پدھتی چاہتے ہیں اور دیش کے لوگوں کے ہاتھ میں گاؤں کے لوگوں کے ہاتھ میں دیش کے سنسادند رہے یا چاہتے ہیں تو آج اس مودی سرکار کے دورہ جو بھومی دگھر بل بنایا جا رہا ہے اور وہ پگر پاس ہو گیا تو دیش کی آدھی آبادی برباد ہو جائے گی اپنی جگہوں سے اکھڑ جائے گی موگے دگھر بل پر کیندر سرکار کو سنسد کے بھیتر اور باہر ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبین چوہان راجے سبھا ٹی وی دلی کے مکمونتری ارون گیجریوال کمار وشواس کے بچار میں اتر آئے ہیں گیجریوال نے کہا ہے کہ اب وہ اور ان کی پارٹی کسی بھی طرح کے آروپوں پر کوئی صفائی نہیں دے گی دوسری طرف مہل آئیوگ نے کمار وشواس کو کل دوپہر تک پیشونے کو کہا ہے عام آدمی پارٹی پر لگاتار لگ رہے آروپوں پر صفائی دینے کے لیے مکہ منتری کیجریوال منگلوار کو سامنے آئے کیجریوال نے کمار وشواس کا بچاو کرتے وقت میڈیا پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ اب وہ اس معاملے پر کوئی صفائی نہیں دیں گے دوسری طرف کمار وشواس کے ماملے پر دلی مہلہ آئیوگ میں بھی دو رائے سامنے آئی دلی مہلہ آئیوگ کی صدسیہ جوہی خان نے میڈیا کے سامنے اسطیفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو راجنیتک رنگ دیا جا رہا ہے تو وہیں مہلہ آئیوگ کی اتھاکش برخہ شکلہ سنگھ نے جوہی کو عام آدمی پارٹی کی کارے کرتا بتایا آم آدمی پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا ہے یہ پچھلے ویدان سبہ الیکشن کے پہلے اور ان کو باقاعدہ یہاں پہ بھیجا گیا ہے اس کو ہماری پی سی کو خراب کرنے کے لیے میڈیوپی مہلہ موٹچا نے منگلوار کو کمار وشواس کے خلاف مکھے منتری آواز کے باہر جم کر پردرشن کیا تو کانگریس نے بھی پارٹی کے رویے پر سوال اٹھائے دراصل عام آدمی پارٹی کی ہی کارے کرتا نے دلی مہلہ آئیوک سے اپیل کی تھی کہ کمار وشواس ان کا گھر ٹوٹنے سے بچانے کیلئے سامنے آئے سوشل میڈیا پر ان کی اور کمار کی کچھ تصویروں کو غلط نظریے سے پوسٹ کیا جا رہا تھا جس کے بعد پیڑت مہلہ نے پہلے کمار پھر کیج ریوال دلی پولیس اور آخر میں دلی مہلہ آئیوک کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے انو دیوان راج سبھا ٹی وی دلی تو اس پلوٹنے فلاہا بیواز سے اتنا ہی نمسکار